موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کا میرا سوال یہ ہے کہ کون سا ملک زیادہ محفوظ ہے انڈیا یا پاکستان اور ڈلی میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم ویلکم السلام کیا نام ہے آپ کا؟ خسین خسین آپ کے نزدیک کون سا ملک زیادہ محفوظ ہے انڈیا یا پاکستان؟ میرے نزدیک اگر آپ دیکھیں تو انڈیا اور پاکستان دونوں محفوظ ملک ہیں کہ دونوں میں باشاور لوگ رہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو انڈیا کونسٹیوشن اور پاکستانی کونسٹیوشن دونوں اچھے ہیں انڈیا کونسٹیوشن میں کتن یہ چیزیں نہیں تھیں جو اب آکے 2013 کے بعد سے ایڈ ہو گئی ہیں جیسے پہلے انڈیا نے ایک لیبرل کنٹری تھی ہمارے تعلقات ان کے ساتھ کافی اچھے تھے لیکن اب 2013 کے بعد سے اور 2018 کے بعد سے کافی معاملات خراب ہوتے گئے ہیں میں خود پاکستانیوں نے کیسے میں انڈیا کونسٹیوشن کو پسند کرتا ہوں میں کام نشہری ہوں مگر میں انڈیا کونسٹیوشن کو پسند کرتا تھا وہاں کے لوگوں کو ایکٹریس کو ایکٹرز کو وہاں کے لوگ پولیٹیشن بڑے اچھے ہیں اوویسلی جو کرنٹ سینریو اس کے لحاظ سے تو پاکستان بہتر ملک ہے پاکستانی شہریوں کے لیے جو منورٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ جو مجورٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو اوبرالی جو سیچویشن ہے اس وقت تو پاکستان بہتر ملک نظر آ رہے ہیں آپ کے مطابق کون سا ملک زیادہ محفوظ ہے انڈیا یا پاکستان میرے مطابق دونوں ہی ملک جو ہیں وہ ویسے تو محفوظ ہیں لیکن وہاں پر کچھ ایسے الیمنٹس ہیں جو کہ ہماری سوسائیٹی کے بیش میں پائے جاتے ہیں جو باقی لوگوں کے لیے اپنے ملک کو غیر محفوظ منا رہتے ہیں خاص طور پر جو مائنورٹیز ان کے لیے جیسے یہ گروپس انڈیا میں بھی پائے جاتے ہیں جن کو ہم آر ایس ایس کے لوگ کہتے ہیں بلوائی کہتے ہیں ریڈیکلز کہتے ہیں اس کی برہ سے ہم جیسے لوگوں کو جو متوازن نکتہ نظر رکھتے ہیں ریلیجن کے بارے میں سوسائیٹی کے بارے میں مائنورٹیز کے بارے میں تو ان کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے عبداللہ آپ کے مطابق کون سا ملک زیادہ محفوظ ہے انڈیا یا پاکستان محفوظ کوئی بھی نہیں نہ آپ محفوظ ہے نہ میں محفوظ کوئی بھی نہیں اگر اگر ہم ملکوں کی بات کریں تو کوئی بھی نہیں کیا وجہ ہے آپ کیوں لگتا ہے کہ کوئی ملک بھی محفوظ نہیں ہے ظاہر ہے اگر جنگ بہتر ہوتی ہے تو ان کو بھی نقصان ہوگا ہمیں بھی نقصان ہوگا دونوں ہی اٹمی طاقتیں آپ کیا کہیں گے جیسے رسلان نے کہا ہے ہمارا اسلام اور ہماری جو روایات ہیں وہ میں یہ بتاتی ہیں کہ منورٹیز کا خاص طور پر خیال لکھا جائے اور ہمارے یہ بچوں پہ بزرگوں پہ اور عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے جائے آپ حالت جنگ کے اندر ہیں لیکن انڈیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کیا ہو رہے ہیں ادر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے آہستہ آہستہ سب بھی اس کا نوالہ بنیں گے علی آپ کے مطابق کون سا ملک زیادہ محفوظ ہے انڈیا یا پاکستان ہے پاکستان ہے آپ کو کیوں محفوظ ملک نہیں لگتا ابھی آپ دیکھ رہی ہیں جو حالات ہیں وہاں کے تو آپ بودی دیکھ سکتی ہیں کہ وہ محفوظ نہیں ہیں وہاں پہ مانورٹیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ محفوظ ملک نہیں ہے کیا وجہ آپ کو اورسلان نظر آتی ہے کہ انڈیا میں جو سب کچھ صورتحار اس وقت ہے دن بار دن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں دلی میں خاص طور پہ تو اس کے بیچھ آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے وجہ ان کی قرنٹ گورنمنٹ ہے وہ بی جے پی گورنمنٹ کا شروع سے ہی اکانڈ جو ہندو کا جو ایک نظریہ تھا وہ اس کو اچیف کرنے میں انہیں بہتر سال لگے لائک دو تھرڈ مجوریٹی انڈیا اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے بگیسٹ ڈیموکریٹک نیشن اس ڈیموکریٹک نیشن میں ان کو سٹپ لینے پڑھنے کے لیے دو تھی ایک سریعت کی ضرورتی وہ انہیں بہتر سال بعد ملی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی اے اس کے لیے این آر سی یہ ان کے قرنٹ جو ہیں وہ سٹپ ہیں ان کے پارلیمانی جو ہے آئینی جو ترامیم کے لحاظ سے اس کا ریاکشن ہے اس ریاکشن میں فارچونیٹلی جو ہے ان کی سیکلور مائنڈ کے لوگ اور زاری سی بات اس سے زیادہ ایفیکٹڈ جو لوگ ہے وہ مسلم نیشن ہے وہاں کی تو مسلم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آپ دیکھیں گے شاد ان کا جو ہے اس وقت دلی میں جو کرنٹ سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں پہ اس وقت مساجد پہ بھی حملے ہو رہے ہیں عرفان نامی لڑکا دلی میں دھر سے بچوں کے لیے دھائی لینے لکھلا جو اس وقت کا ہارٹ ایشو ہے آپ ہندوستان ٹائم اگر دیکھیں تو اس میں بھی انہوں نے اس پارک کو ہائلائٹ کیا ہے کہ بچے اس کا انتظار کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ملا اس کی لاش ملی او لاش ملنے کے بعد پولیس کا جو کردار ہے وہ بھی کوئسچنیبل ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ جی لاش کو ہم آپ کے ایریے میں نہیں لے کے جانے دیں گے اگر لے کے گئے تو مسلمان اور بھڑکیں گے اس کی لاش کو دیکھ کے لہٰذا اس کو وہیں پہ دفنا دیا گیا تو اس لحاظ سے اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کا وہاں میں بڑا برا حال ہے سن کے دیکھ کے دکھ ہوتا ہے اور کرنٹ جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ ایک اس وقت کا جو ہے نا پولیٹیکل سٹنڈ ہے اپوزیشن کی طرف سے لہٰذا ایسی کوئی سیچویشن نہیں ہے لیکن اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی سوائے ابھی یو اینوں کے اور اوائیسائی کے ایک سپیچ اور ایک سٹیٹمنٹ ایشو کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوا دلی میں جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے جلایا جا رہا ہے مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے انہیں پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا ہے اس کے پیچھ آپ کو کیا وجہ نظر آتی کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اگر یہ کہیں کہ سیٹیزنشپ امینڈمنٹ بل کے بعد سے ہوا ہے تو بل کو پاس کیے ہوئے دو مہینے ہو چکے ہیں لیکن صورتحال اب زیادہ خراب ہو چکی ہے دیکھیں آپ جو بات کر رہی ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انڈیا جیسے کہا رہتا ہے مردر آف ڈیموکرسی ہے بہت بڑا ملک ہے وہاں پر کسی طرح کا وہاں پر ان کا چیف جسس سکھ بن سکتا ہے اور ایک اپنا مسلمان ان کا صدر بن سکتا ہے اور ہندو پرائم نیسٹر بن سکتا ہے لیکن یہ سب سمبولک چیزیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر آج بھی جو ہیٹ ہے وہ بہت زیادہ بکتا ہے جیسے وہاں پر سنما بکتا ہے وہاں پر ہیٹ بکتا ہے اور پاکستان میں بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں ہیٹ ریٹرک جو ہے یہ بہت زیادہ مسائل کا مسائل پیدا کر رہا ہے ہیٹ ریٹرک کیونکہ آپ لوگوں کو خراب کرتے ہیں ان کو پرووک کرتے ہیں بھڑکا دے تے ان کے جسپات تو جہاں تک مسلمانوں کی بات آپ کریں ہیں مسلمانوں کو دیکھیں پاکستان کے اندر کچھ اس طرح کے لوگ تھے جو اکثر یہ کمپیر کرتے رہے کہ جی یہ غلط ہو گیا ہے یہ بٹوارہ نہیں ہونا چاہیے ہم اکٹھے ملکے رہتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ جواب اب ہے کہ کیا وہاں جا کے رہنا چاہتے ہیں ان حالات میں کیا وہاں پہ رہ سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بہت سو بردست شائننگ انڈیا ہے ہم یہ ہیں وہ ہیں جو کہ صرف اپنی ریپزینٹیشن ایک خاص فورم پہ جس کو بولی ووڈ کہتے ہیں دیتے ہیں تو دنیا کو بیا پتہ لگ رہے کہ بولی ووڈ جو ہے وہ انڈیا نہیں ہے وہ ایک فیک ایلوزنری ریپزینٹیشن ہے اصل انڈیا وہ ہے جو کہ انڈیا چینل آج تک پہ دور درشن پہ سین اے نائی بین پہ آپ کو شکین پہ نظر آتا ہے جس پہ عورتوں کو بالوں سے گسیٹا جا رہا ہے مکانوں کو جلائے جا رہا ہے مسلمانوں کو جلائے جا رہا ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے نرندر موڈی گجرات میں اس نے کیا کیا اس کے بعد ابھی بھی دنیا کے اندر ڈویل سٹینڈر چل رہا ہے سو کارل جو آپ کہلیں عالمی طاقتیں ہیں انہیں کبھی بھی اس بات پہ نوٹس نہیں لیا اگر ہمارے ملک کے اندر کوئی چھوٹی موٹی سی بات ہو جائے تو اس پہ پبندیوں تک وہ چلے جاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے انٹرنیشنل لاک اپ ڈیٹ کیا ہے کشمیر کے اندر اس کے علاوہ انٹرنیشنلی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ اس پر آواز اس قدر نہیں اٹھا رہی جیسے کہ انہیں اٹھانی چاہیے اور اس طرح سے روز پر روز اس میں شدت آئے گی اور یہ عالمی دنیا کے لیے خطرہ بنے گی اگر ہم یہ کہیں کہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل کے بعد ہوئے ہیں تو وہ بل دو مہینے پہلے پاس ہوا تھا لیکن اگر ہم دیکھیں تو ان دو تین دنوں میں جب آپ دیکھیں ڈانلڈ ٹرم نے انڈیا کا دورہ کیا جب ڈانلڈ ٹرم بھارت گئے دو تین دن کے دورے پر تب حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں تو اس کی ہم کیا آپ سمجھے وجہ کیا ہے شاید دیکھا ہوگا کہ جو دھیلی کے الیکشن ہوئے ہیں ارجن کےجریوال صاحب میرے خیال سے وہ آن سے بین کی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ 63 سیٹس لئے ہیں جو 63 سیٹس جیتی ہیں اب مودی کی بہت بڑی ہار ہے وہ برداشت تو نہیں ہونی نا وہ کچھ نہ کچھ دن بعد تو ریکشن نکلے گا جو انہوں نے ایک آرے سے سوچ ہے ہندوتوا جو اکھنڈ بھارت کی سوچ ہے ان کی جو کبھی پوری نہیں ہوگی خالستان علیدہ اور ان سے آسام علیدگی کا کر رہا ہے کیریلا والے ویسے ہندوستانی کے لمانے کو اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے تو اب یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوچیں ہیں اچھا آپ نے ابھی یہاں پر ایک بات کی ہے کہ دلی میں جو الیکشن تھے مودی کے وہ ہار گیا ٹھیک ہے تو اس ہار کا ریزلٹ کچھ نہ کچھ نکلنا تھا تو وہ یہ نکلا لیکن اگر مودی نے یہ سب کروا رہا ہے مودی تو وہ اس وقت کیوں کروائے گا جب ڈانلڈ ٹرمپ خود انڈیا کے دورے پر ہے کہ بعد نے بھی ہو سکتا تھا پہلے بھی ہو سکتا اسی ٹائم پر کیوں ہوا آپ دیکھیں ایک وہاں پر دیوار بنی ہے وہ انہوں نے قریبا 23 کلومیٹر میرے خیال سے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں وہ انہوں نے ایک دیوار کھڑی کیا قریبا دس اور نو فوٹ کی وہ دیوار ہے کہیں سے دس فوٹ اور کہیں سے نو فوٹ ہے اب دیکھیں کیا وجہ دھیانت آنے کے لیے اب ڈرمپ نے تعریف بھی کر دی پاکستان کی تھوڑی سی جو کرنی چاہیے میں ہوں اگر میں آج انڈیا کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں میں کہوں گا اچھے تعلقات ہیں میں آج بھی بھی کھڑے ہوگے کہتا ہوں بھارت زندہ بات ہندوستان زندہ بات پاکستان زندہ بات ہمارا ہم سایا ملک ہے میں بنگال زندہ بات کروں گا میں ہر ملک کو زندہ بات کروں گا جہاں پر امن ہوگا پاکستان میں نہیں تھا امن اب قائم ہے جو ان کی بندرگاہ واپس مل رہی ہے آپ کو کیا وجہ نظر آکے دلی میں جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے پیچھے وہ ایک پٹیکلر مائنڈ سٹ ہے جو کہ وہ ہٹلر جیسے لوگوں سے یا نازیس جو پارٹی تھی جرمنی کی اس سے ڈرائیب کیا گیا ہے کہ ان کی اتنک کلنزنگ کی جائے جس کی وجہ سے سپیشلی مسلمز کو یا منارٹیز کو ٹارگٹ کر کے وہ ساری اتنک کلنزنگ کی جاری ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہی ہیں جو حالات ہوئے ہیں اچھا کہا یہ جارہا ہے کہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل کے پاس ہونے کے بعد سے یہ حالات خراب ہوئے ہیں لیکن اس بل کو پاس ہوئے بھی آپ دیکھیں تو دو مہینے ہو چکے ہیں لیکن اب یہ صورتحال تب زیادہ خراب ہوئی ہے جب ڈانلڈ ٹرمپ نے انڈیا کا وزٹ کیا اس پہ آپ کیا کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پرٹیکلر بل پہ لوگ اپنا آپ کہلیں ایک جو ریاکشن تھا وہ دکھانا جاتے تھے انٹرنیشنل میڈیا کو جس میں کنفرنٹریشن ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ ان کے میڈیا نے اور ان کی سو کارل گورنمنٹ نے اس کو وہ صحیح طرح سے اس سین پہ آنے نہیں دیا جس کی وجہ سے کنفرنٹریشن بڑی اور لڑائی ہوئی اور اس کی وجہ سے پسادہ چروع ہوئی ہے ہندوستان میں یہ تمام صورتحال ہو رہی ہے تو پاکستان میں جیسے کہ مائنورٹیز رہتی ہیں ہندوز رہتے ہیں سکھ رہتے ہیں تو وزیراعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ اگر کسی بھی انسان نے کسی بھی پاکستانی نے پاکستان میں رہنے والی مائنورٹیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی تو آپ اس پر کیا کہیں گے میں اس پر کہوں گا کہ یہ بہت ایک پوزیتف بات ہے اچھی بات ہے لیکن میں کہوں گا کہ ہمیں ایسا پرائم میریسٹر یا ہمیں ایسی گورنمنٹ یا ہمیں صرف اس طرح کے لوگ نہیں جائیں اور صرف باتیں کرتے ہوں کیونکہ دیکھیں ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے جیسے انڈیا میں انہوں نے مسادد کو شہید کیا وہ اپنا کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہم پہ تین چار سو سال رول کیا میں غلام بنا کر رکھا ہے تو مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا پھول کی پتیاں پھینکے تو رول لینا کیا رہا تھا چار سو سال ہمارے انڈیا سے کو مقابلہ نہیں ہے وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کی زمیداری ان کے ایکس ہیں لیکن وہ بڑے فروشیس ایکس ہیں میں ان کو بڑا کنڈم کرتا ہوں لیکن ہمیں پرائم میریسٹر کی بات اچھی ہے اور یہ باتیں ہر کوئی کرتا ہے ہمارے یہاں پر انٹر فیتھ آبانی کی منسٹری بھی آئے منسٹرز بھی رہے ہیں لیکن ہمیں ان سے بہت زیادہ آگے جانے کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں بھی چیزیں کچھ بہت اچھی نہیں ہیں اور جہاں تک بات ہے گورمنٹ کی تو محل گورمنٹ کو کچھ مزید آگے آنا چاہیے اس کو فورس فل انفورس کرنا چاہیے جو بھی گورمنٹ کرنا چاہیے اس سے ہم لوگوں کو فائدہ ہے پاکستان کے مش بہتر ہوگا کیونکہ پاکستان کا ریمیج ہے اس وقت وہ انڈیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ انڈیا کو زیادہ بہتر ریٹ کرتی ہے بنسبت پاکستان کے ہمارے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں ماضی میں اور ریسنٹلی جو ہمارے پہ بہت برا اثر چھوڑ چکے ہیں ہمیں وہ داغ دھونے میں بہت ٹائم لگے گا عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں کوئی مائنورٹیز کے ساتھ ایسی گندی گھنونی حرکت نہ کرے تو عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ اگر کسی نے بھی پاکستان کی مائنورٹیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی آپ اس ٹویٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں جی اوورال میں عمران خان کی پولیسز کے بہت کلا ہوں لیکن یہ ٹویٹ ان کا جو اپریشیبل ہے ہمیں منورٹی کو حکومتی لیول پر ہی تحفظات دینے چاہیے اگر حکومت اس معاملے میں ایک سخت کامانین بنائے گی تو منورٹی کو ہی زیادہ سیکیورٹی ملے گی لہذا آپ نے اگر دیکھا ہو تو اس کا ریاکشن ضرور ہو سکتا تھا دہاری کالے ایک مسجد ہے ہمارے لیے وہ ایک اکٹ کا بھائی چارے کا ایک مرکز ہے وہاں لوگ کٹھے ہوتے ہیں پانچ وقت وہاں بیٹھتے ہیں تو لہذا جو ہے نا اس کو اگر ٹارگٹ کیا جائے تو اس کے سچ میں غصے کے لحاظ سے کوئی اثرات نظر آنے تھے لیکن گورنمنٹ نے ٹیپ لیا ٹویٹ کے لحاظ سے اوورال آناؤنسمنٹ بھی ہوئے ہیں ایمن جو ہے نا وہ بروشرز بھی جاری ہوئے ہیں گورنمنٹ کے نوٹسیز بگر آئے ہیں کہ ایسی اگر کوئی چیز نظر آئے تو اسے جلد جلد ہائلائٹ کیا جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اوورال گورنمنٹ کا یہی کردار تھا اور یہی کرنا چاہیے تھا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں امیران خان صاحب کے ٹویٹ کو خان صاحب کا میں سپورٹر بہت اچھے طریقے سے ہوں کیونکہ یہ بڑے عرصے بعد ہمارے ملک کوئی ایک اچھا لیڈر ملے اور ان کی پالیسیز آپ دیکھ بھی رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ دنیا اسے تسلیم کر رہی ہیں نہ کہ صرف ہمارے ملک کی امام اور یہ ایک بہت اچھا ان کا سٹیپ ہے ہمارا دین اسلام ہمارے بزرگوں کی روایات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ چاہے وہ برا کر رہے ہیں لیکن ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم مینورٹیز پہ اس قدر سے قدم اٹھائیں اوویسلی اب یہ ڈیپینڈز اپون کہ جو ہیلم آف افیرز پہ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں اپنے ملک پہ ان کی ڈیریکشن نظر آتی ہے ان کے اس بیان سے اور آپ دیکھ سکتی ہیں سپیشلی جب سے یہ ترطاربور کوریڈور کھولا ہے انہوں نے تو یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہاں کے مینورٹیز وہ سب کو ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہے اور جو وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں وہ واقعی ڈپکٹ بھی کر رہی ہے ان کے ایک دامات سے جی تو آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیئے گے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے لیکن جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ